علی امام منستو منم غلام علی حزار جان گرامی فیرائی رامی علی مولا مولا آلی مولا جان گرامی فیرائی رامی فیرائی. آلی جارے آلی 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 ورد زبادم آلی 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 ورد زبادم آلی وقتِ مصیبت صرف تیرا ہی نام لیا ہے سب نے تیرے لیے ہی خلق کیا ہے دونوں جہاں کو رب نے عرش و زمین ہے تیرا صدقہ کوئی نہیں ہے تجھ ساتھ تیری اونچی شان ہے مولا تو کل ایمان ہے مولا دونوں جہاں پر راج ہے تیرا تو شیر یزدان ہے مولا کیا ہندہ کلام سنا رہے تھے محترم رضا ایدر صاحب حضرات میں زفر آزمی صاحب کی خدمت میں حرف ایلتماس لے کے بڑھ جاؤں اور اس کے فوراں بعد شبروز کانفوری صاحب آپ کے حوالے میں بس اترام بس اترام بس اترام حرف ایلتماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم استاد و شعورات محترم زفر آزمی صاحب کی خدمت میں آپ حضرات تھوڑا تھوڑا قریب آجائیے تھوڑا قریب آجائیے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں بس اترام بیٹھے ہیں مہیں بیٹھے رہے ہیں نوجوان طلق صاحب قریب آجائے ایک صلوات پڑھ دیا آپ حضرات بابا زبل آئیے طلق قریب آجائیے ایک صلوات اور پڑھئیے محمد والے محمد والبابا آپ کے روبرویں محترم زفر آزمی صاحب بابا زبل نارے صلوات محمد والے محمد والے محمد جگہ میں پڑھوں سب سے پہلے آپ تمامی خبرات کو آج کی اس پاک و پاکیدہ جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں مصرے پر کچھ شیر پیش کر رہا ہوں بڑا سخت مصرہ ہے بھئی ردیف تو بہت سخت ہے واقعی اگر ردیف کے ساتھ انصاف ہوا ہے تو اہلِ علم اور اہلِ نظر جو ہیں ان سے داد چاہوں گا ماشاءاللہ سے بہت اچھا سننا ہے اور کافی دیر سے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً تھک گئے ہوں گے میں تو آپ کے اپنے گھر کا آدمی ہوں اور میری طرف سے پوری اجازت ہے جو بھی جانا چاہتا ہے اپنی ضرورت کے ساتھ وہ جا سکتا ہے سکون کے ساتھ بلکل میری طرف سے اجازت ہے اور جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں اور جو واقعی ہیں یا بیٹھے ہوئے ان سے گزاری چیئے ہیں کہ تھوڑی دیر میرے ساتھ ہو لیں اور ایک بار محمد علی محمد کی عظمت پر ملجل کے سروات بیجتے ہیں آئے حیدر تو حرم سے گتے آذر نکلے ملاجہ فرمائے کہ شیر پیش کر رہا ہوں پوری توجہ مطلعہ پیش کر رہا ہوں دیکھیں لے کے حیدر کو حرم سے جو پیمبر نکلے نکلے اگر اس کے ساتھ انصاف ہے رجیز کے ساتھ تو بولیے گا ضرور لے کے حیدر کو حرم سے جو پیمبر نکلے لے کے حیدر کو حرم سے جو پیمبر نکلے ایسا لگتا تھا کہ دو چاند زمین پر نکلے ایسا لگتا تھا کہ دو چاند زمین بھائی آپ کی آمانت ہے آپ کی حوالے کر رہا ہوں ایسا لگتا تھا کہ دو چاند زمین پر نکلے شیر ملا رہا فرمائے پر دیا کر لائے ازدر کو دو پارا پل میں ہاتھ ہاتھ ہیدر جو گہوارے سے باہر نکلے ہاتھ ہیدر کے انشاءاللہ محضورد ہوں گے آہستہ سے منزل کی طرف آ رہا ہوں کوئی خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ ہاتھ ہیدر مقبول دو آجد خلیلِ رب کی خوئی مقبول دو آجد خلیلِ رب کی آئے ہیدر تو حرم سے بھتے آزر نکلے آئے ہیدر تو پرانے مجید میں جنابِ ابراہیم کی مکمل دعا ہے پرانے مجید میں جنابِ ابراہیم نے دعا کی پروردگارہ میں نے تیرے اس بیعت کو تیرے حقود سے بنا دیا مگر تُو اسے اتقاف کرنے والوں کے لیے تواف کرنے والوں کے لیے اسے تاہر و متحر کر اور تاہر و متحر کعبہ کب ہوا ہے آپ ازاد بھکو بھی جانتے ہیں آئے ہیدر تو حرم سے بھتے آزر نکلے اب شیئر ملادہ فرمائے جھولیاں بھرتے ہیں جس در پاپ فقیران جہاں ارش والے بھی اسی در کے گدہ گر نکلے ارش والے بھی اسی در کے گدہ گر نکلے حشر میں سارے سقی فائد صدا دیں گے یہی توجہ حضرات حشر میں سارے سقی فائد صدا دیں گے یہی ہم جنہیں ہیرہ سمجھتے تھے وہ پتھر نکلے اور شیئر ملادہ فرمائے میں نے کہا نا کہ میں بڑے سکون سے پڑتا ہوں یہ بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے آپ کی امانت ہے تو آپ کی حوالے کرنا مصرے پہ بہت ضروری سمجھتا ہوں یہ میرا میراج ہے بس آپ حضرت ماشاءاللہ سے سننے جیسے سننے اسے سمات فرمائے مولا سلامت رکھے آپ کو ہم جنہیں ہیرہ سمجھتے تھے وہ پتھر نکلے لو جوانو یہ شیر کہ خمر کے میدان میں بخن تھا لبوں پر جن کے ارے آس تینوں میں انہی لوگوں کی خنجر نکلے آس تینوں میں انہی لوگوں کی خنجر نکلے آس تینوں میں اور یہ بھی شیر ملائرہ فرمائے دیکھیں کہ ہاتھ تو لاکھوں بڑے مال غنیمت کے لیے ہاتھ تو لاکھوں بڑے مال غنیمت کے لیے ارے دین پر وقت پڑا جب تو بہتر نکلے دین پر وقت پڑا جب تو بہتر نعرے سلوات اب یہاں سے کچھ متفرق شیر پیش کرتا ہوں اسی مصرے پر ملائرہ فرمائے ایک اور سلوات ملجل کے محمد وآلہ محمد کے ساتھ پر تھوڑا تھوڑا آگے آجائیے تھوڑا تھوڑا آگے آجائیے بھئی اتنا تو میرا حق ہے آپ پر کہ تھوڑا سا قریب آجائیے تھوڑا سا قریب آجائیے ایک ماحول بنا دیجئے تھوڑا سا قریب آجائیے اب حضرات جو حضرات خاموش تھے اب یہ خاموشی کا روضہ توڑیے اور بولیے آپ جشن امام میں تشریف فرمائے آج کی شب خاموش نہیں رہا جاتا ایک ایک لمحہ ایک لمحہ ایک ایک پل ہمارا عبادت میں گزر رہا ہے ملعہ فرمائے شیر پیش کرتا ہوں دین پر وقت پڑا جب تو بہتر نکلے پوری بیداری کے ساتھ شیر ملعہ فرمائے پھر مطلع پیش کرتا ہوں کرتاز بھائی جسے گھاڑی خیم شہس علی اکبر نکلے ارے دیکھنے والوں کو لگتا تھا پیمبر نکلے دیکھنے والوں کو لگتا تھا پیمبر نکلے دیکھنے احسنے مطلع پیش کرتا ہوں پھر یہ اہل نظر کیلئے خاص کا توجہ کہ دونوں عالم میں ہر ایک رخ سے جو بہتر نکلے جو بہتر نکلے شہنے کی جا کی بہتر نکلے شہنے کی جا کی یہ بہتر بہتر یہ اتنی آواز جو ہے نا کم سکم پانچ ہزار پر بھاری ہے یہ صرف محفظ سننے والے درشیف فرما ہے نارے 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 دونوں عالم میں ابھی ہمارے بعد انشاءاللہ ایک بہترین شاعر بہترین ترنم کا مالک بہترین فک کا مالک ہمارا مہمان شاعر ہمارا چھوٹا بھائی شبروز کانپوری آئے گا میں اس کے لئے ماحول بنا رہا ہوں وہ میرا بھی مہمان ہے میرا چھوٹا بھائی ہے میں اپنے اتن میں ہوں مجھے جیسے چاہر سمات فرمائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں ملہارا فرمائے کچھ شعر پیش کرتا ہوں دونوں عالم میں جو ہر رخ سے دونوں عالم میں ہر ایک رخ سے جو بہتر نکلے شہے نے اکجا کیے بہتر تو بہتر نکلے شعر ملہارا فرمائے نوجوانوں کہ فتح ملہارا فرمائے ملہارا فرمائے ملہارا فرمائے شہر پیش کرتا ہوں ملہارا فرمائے ملہارا فرمائے چہرہ میں ملہ Okay نیک اکجا شہر پیش کرتا ہوں چاند سے کہہ دو کہ بادل سے نباہ نکلے چاند سے کہہ دو مراہی دری مراہی سلامہ زو فشا جا ہون mates چہرائے سنے کرب و بلا چاند سے کہہ دو کہ بادل سے نہ باہر نکلے اور ملانا فرمائے کہ نسرت دین پیمبر کے لیے مقتل میں بھائی پوری توجہ کے ساتھ ملانا فرمائے نسرت دین پیمبر کے لیے مقتل میں خیمہ شہ سے ہر ایک عمر کے حیدر نکلے خیمہ شہ سے ہر ایک عمر کے حیدر نکلے حضرات شیر کہنا معمولی کام نہیں ہوتا آپ حضرات بڑی خاموشی تا سن لیتے ہیں خون تھوپنا ہوتا ہے ایک شیر کہنے کے لیے جگر کا خون کرنا ہوتا ہے ایک شیر کہنے کے لیے ملائدہ فرمائے میں شیر آپ تمام حضرات کی طرف سے ایک شیر پیش کرتا ہوں ملائدہ فرمائے پوری توجہ کے ساتھ مولا کے حضرات تشریف فرما ہے عذا خانے میں یہ جشن کر رہے ہیں سامنے مولا حسین کا روزہ ہے تمام مولا کے چانے والے آپ اپنا مرتبہ دیکھئے کیا ہے ملائدہ فرمائے آخری شیر پیش کرتا ہوں خیمہ شہ سے ہر ایک عمر کے حیدر نکلے فرش مجلس پاپ غم شہ میں مودت کی قسم فرش مجلس پاپ غم شہ میں مودت کی قسم ارے اپنی پلکوں کو نچوڑوں تو سمندر نکلے جانب پاپ غم شہ میں مورم موسیقا 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 مولا سلامت رکھے آپ نے میری محنت کا حق ادا کر دیا بڑی محنت ہے موسیر آتے دین پیامبر کے لیے مقتل میں خیمہ شہ سے ہر ایک عمر کے حیدر نکلے خیمہ شہ سے ہر ایک عمر کے میری طرف توجہ ہوئی ہے شیر ملائے فرمائیں فریش مجلس پا غم شہ میں مودت کی قسم اپنی پلکوں کو نچوڑوں تو سمندر نکلے اپنی پلکوں اور سا اسی میزاج کا یہ آخری شیر پھر اہلِ علم سے دعا چاہوں گا اور دعا بھی چاہوں گا علماء کرام سے شیر پیش کرتا ہوں ملائے فرمائیں ارنہ بھائی توجہ ناصران شہ اس منقبت اس کا سب سے خوبصورت شیر پیش کرتا ہوں محسوس کرنا دعاوں سے نوازیں کرٹاس بھائی دیکھیں گے شبروں صاحب دیکھیں گے ناصران بھائی ناصران شہ مظلوم میں ہرہوں کے حبیب بھائی ثانی مصرہ ناصران شہ مظلوم میں ہرہوں کے حبیب آئی نا ٹوٹا تو ہر ٹکڑے برابر نکلے آئی نا ٹوٹا تو ناصران 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 شہ مظلوم میں ہرہوں کے حبیب آئی نہ ٹوٹا تو ہر ٹکڑ برابر نکلے آئی نہ ٹوٹا تو ہر ٹکڑ برابر نکلے اور مکتاب بھی مولان رہا فرمالیں پوری توجہ کے ساتھ بھائی شاعر حیدر کرار تو لاکھوں ہیں زفر نوجوانوں اے بھی میرا بھی کچھ آخ ہے آپ پر شاعر حیدر کرار تو لاکھوں ہیں زفر ارے کوئی ممکن نہیں میس سمسا سخنور نکلے کوئی ممکن نہیں میس اب حضرات یہ ابھی بھی تھوڑا سا ماحول اور بنانا ہے ایک مطلع اور دو شعر پڑھ رہا ہوں آپ تمام حضرات کی طرف سے انشاءاللہ جو ابھی تک خاموش تو وہ بولیں گے چھوڑے والا اور وہ والا پارست نہیں فائش مجلس پا غم شہ میں مودت کی قسم اپنی پلکوں کو نشوڑوں تو سمندھ نکلے اپنی پلکوں کو نوازش سمندھ نکنہ سرانے شہ مظلوم انہ خرحوں کے حبیب آئینہ ٹوٹا تو ہر ٹکڑ برابر نکلے نعرے سلوات سلوات بھائی گزارش ہے تھوڑی سی گزارش ہے تھوڑی سی نوجوانوں میری توجہ ایک مطلہ اور دو شریع شیر پڑھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ ایک ماحول بنا دیجئے تاکہ ہمارا مہمان شائر آنے کے بعد سے کوئی شکوہ نہ ہو ایک ماحول بنا دیجئے مولا تمام حضرات کو سلامت رکھیں ملجل کے محمد والے محمد کی حضرت سلوات پڑھ دیجئے میں دو مطلہ اور دو شیر بس دیتا بھائی مولا را فرا مطلہ پیش کرتا ہوں کوئی کوئی نہیں حسین کے جیسا جہان میں پھر سامنے مولا کا روزہ ہے نا کوئی کوئی نہیں حسین کے جیسا جہان میں فطر اسید یہ کہے کہ اڑھنے لگا آسمان میں مولا را فرمائے کوئی نہیں حسین کے جیسا جہان میں حسنِ مطلہ مولا را فرمائے ہوتی ہے آج شہے کی عزاہ ہر زبان میں ہوتی ہے آج شہے کی عزاہ ہر زبان میں جو چاہے آکے دیکھ لے ہندو ستان میں کوئی نہیں حسین کے جیسا جہان میں خدا یہ قسم بڑا قیمتی شیر پیش کرتا ہوں مولا را فرمائے بہت قیمتی شیر پیش کرتا ہوں علماء اکرام تشریف فرمائے مولا سلامت رکھے ان کا سایہ ہماری قوم کے سروں کو باپی رہے اہلی نظر تشریف فرمائے بہت دو شیر کی زہمت ہیں پوری منقبت نہیں پڑھوں گا بھائی ذرا سا دو منٹ کے لئے بڑھ جائیے آرے بھائی کسی کو رکھتنے کریں میں مولا کا ذکر کر رہا ہوں بس خالی دو شیر پڑھ رہا ہوں کوئی نہیں حسین کے جیسا جہا شیر مولا را فرمائے بس اتنی دیر ہے بینے کاہل کی زندگی بس اتنی دیر ہے بینے کاہل کی زندگی ہائے جتنی دیر تیرے تبسم کمان میں ہائے جتنی دیر ہائے جتنی دیر تیرے تبسن کمان میں کوئی نہیں حسین کے فرش بھائی تمہید کا وقت نہیں ہے فرش عزائے شہ کی یہ عظمت تو دیکھئے فرش عزائے شہ کی عظمت تو دیکھئے زہراہ مہمہ میرے ٹوٹے مکان میں زہراہ زہراہ نیمہ میرے ٹوٹے مکان میں کوئی نہیں ہوں آخری شہر تب تک پوری توجہ بس مل کے بول دیجئے میں یہ آخری شہر پیش کرتا ہوں جو ابھی تک خاموش ہیں تب تک عبادتوں پہ زیفی نہ آئے گی ارہ بھائی سالی مصرح کا آپ خود بولیں تب تک عبادتوں پہ زیفی نہ آئے گی اکبر کا نام باقی ہے جب تک ازان نے کوئی نہیں بھائی حسین کے لیے فرش ازان شاہ کی ازمت تو دیکھئے زہراہ میں ہے ماں میرے ٹوٹے مکان میں کوئی نہیں حسین کے جیسا جہان میں تب تک عبادتوں پا زہی فی نائے گی تب تک عبادتوں پا زہی فی نائے گی اکبر کا نام باقی ہے جب تک عزان میں کوئی نہیں حسین کے جیسا جہان میں ہوتی ہے ہوتی ہے آج شہ کی عزا ہے زبان میں ہوتی ہے آج شہ کی عزا ہے زبان میں جو چاہت آکے دیکھ لے ہندوستان میں ہوتی ہے 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 ہوتی